سلام جب آپ زیادہ متعلیہ کرتے ہیں تو آپ کی آنکھیں تھک جاتی ہیں ہاتھوں سے کوئی بھاری کام لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہاتھوں میں درد ہو جائے زیادہ پیدل چلتے ہیں تو پاؤں تھکنے لگتے ہیں فطری طور پر کسی بھی چیز کے لیے کی گئی محنت ممکن ہے خستگی اور تھکاوٹ کا باعث ہو جائے مولانا رومی نے اس لکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ روزہ بھی ممکن ہے کچھ سخت اور دشوار ہو ہو سکتا ہے کسی کے سر میں درد ہونے لگے یا اسے کسی دوسری زہمت کا سامنا ہو لیکن وہ دشواریاں آکارت نہیں جاتی ہیں اور انسان کو برکات میں اثر آتی ہیں جس کے آگے وہ زہمتیں کچھ بھی نہیں ہیں ٹھیک اس طالب علم کی طرح جو راتوں کو جاک کر اور آنکھوں پر دباؤ ڈال کر پڑھائی کرتا ہے اور اچھے نمبر حاصل کر لیتا ہے یا اس پسافر کی طرح جس کے پاؤں تھک جاتے ہیں مگر وہ اپنا راستہ تیہ کر لیتا ہے اور اپنی منزل کو پا لیتا ہے یا پھر اس کسان کی طرح محنت کرتا ہے تھک جاتا ہے مگر اپنی محنت کا پھل اسے ضرور ملتا ہے مثل اون مسافری که پاش خسته میشه اما راه رو تیم میکنه و به مقصد میرسه مثل اون کشاورزی که بیل میزنه بازوش خسته میشه اما محصول مورد نظرش میرسه سفرای سیاه مرچه سودای سرفزایه لیکنزشونین سودا یابن ید بیزا ید بیزا موجزی حضرت موسا بست و در واقع اون درخشش و تلعلوه جان رو زمانی میتونیم ما به دست بیاریم که سردر و سخبی های روزداری رو بر خودمون هموار بکنیم و این ریاضت معنوی رو بر خودمون هموار بکنیم جانتون از نور معنویت رمزان روشند و در صورت موسیقی